بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈینٹ آج ہمارے لیکچر نمبر سکسٹی سیون ہے آج ہم دیکھیں گے پاکستان کے آبی زرائے اور آب پاشی کا موجودہ نظام اس میں ہم چار جو ہے زرائے پڑھیں گے نہریں اور پھر باریز ٹیوبیل اور کاریز یہ چار پڑھیں گے ہم زرائے آب پاشی میں تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم آگے پڑھیں گے تو اب ہم اپنے بکی طرف چپٹر کی طرف چلتے ہیں پاکستان کے آبی زرائے اور آب پاشی کا موجودہ نظام اگر آپ سے پوچھا جائے زرائے آب پاشی کسی کہتے ہیں تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے پاکستان مون سون آب و ہواوں کے خطے کے اس حصے میں واقع ہیں جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں پاکستان میں زرائے کی ترقی کا زیادہ کا انحصار زرائے آب پاشی پر ہے یعنی زرائے آب پاشی پر ہے زرائے آب پاشی میں سب سے اہم دریاں نہریں ہیں دوسرے زرائے آب پاشی ٹیوبیل کاریز کونوں اور چشمیں وغیرہ ہیں تو یہ جو ہے ہم چار پڑھتے ہیں چار اس لیکچر میں پڑھیں گے پھر اگلی لیکچر میں باقی پڑھیں گے نہریں پاکستان میں اسی فیصد زرائی علاقے کا انحصار نہری زمین پر ہے اب دیکھیں اس قسم کی جو ہوتے ہیں کہ پاکستان کے علاقے یا آپ کے ہمسکیوز وغیرہ کیلئے ہوتے ہیں پاکستان کی زیادہ تر نہریں صبح پنجاب میں واقع ہیں کیونکہ صبح پنجاب میں پانچ دریاں ہیں آپس میں ایک نصے سے نہروں سے لنک ہیں تو اس وجہ سے ہمارا نہری نظام چھوٹے بڑے ڈیموں بیراجوں رابطہ نہروں پر مشتمل ہے پاکستان کی زیادہ تر نہریں دوامی ہیں جن میں سارا سال پانی رہتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈیم ہے ڈیم میں پانی سٹور ہوتا ہے تو جب سیزن بارش چکے ہوتا ہے تو بارش کا پانی اکسٹر پانی ڈیم سے نکل کے اس میں چلتا رہتا ہے اور پھر جب وہ بارش کا سیزن ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم ڈیم کے دروازے کھول کر گیٹس کھول کر پانی سال بھر دیتے رہتے ہیں دوسری نہریں غیر دوامی ہیں جو صرف برسات کے موسم میں بیتی ہیں جب بارشیں آئیں گی پہاڑوں سے پتیزی سے پانی آئے گا تو پھر ان میں جو ہے وہ پانی وہاں سے چلے گا پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں جب برہ پگلتی ہے تو دریاؤں میں پانی کی مقدار میں اضافی کا سلابی پانی نہروں میں چھوڑا جاتا ہے دریائے راوی چناب جہلوم سطلو جو سندھ سے اہم نہریں نکالی گئی ہیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں کو سراب کرتی ہیں ان پہروں میں نہروں میں پانی ہوتا ہے جب بارش سلابی پانی آتا ہے تو یہ ان علاقوں کی طرف لے جاتے ہیں پانی کو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں کچھ جو ہے ڈیم ٹائپ یا بڑے بڑے گھڑے کھوڑ کے پانی بھی کٹھا گیا جاتا ہے اب بارش بارش پانی کی فرامی کا قدرتی ذریعہ ہے پہاڑوں پر ہونے والی بارشوں اور گلیشر کا پانی پگل کر ندی نالوں کے ذریعے دریاؤں میں کٹھا ہو جاتا ہے اور سارا سال ان کو رواں دوار رکھتا ہے نہری علاقوں کے برعکس بارانی علاقوں کی بہتر پیداوار اور زیادہ تر بروقت مطلوبہ بارشوں کی مرون میں منت ہوتی ہے اب نہری پانی گیا ہے وہاں تو نہر میں پانی ملتا رہتا ہے جبکہ بارانی علاقے جو ہوتے ہیں ہمیں بارش ہوگی تو پیداوار ہوگی تربیلہ اور منگلہ ہمارے اہم آپ پاشی کے ڈیم جن میں نہ صرف لاکھوں اکڑ فٹ پانی جبا کیا جاتا ہے بلکہ سستی بجلی بھی پیدا کیا جاتی ہے پانی کے ان دو بڑے زخائر کے علاوہ کوئی پانچ لاکھ اکر فٹ پانی چشمہ براج میں بھی زخیرہ کیا جاتا ہے وہ بھی ایک براج ہے اس طرح چھوٹے بڑے براج بنا کر پانی کو ہم زخیرہ کر لیتے ہیں اس لیے ہمیں اب جو ہے بہت ضرورت ہے ہمارے پاس جو ہے بڑے بڑے ڈیم بنانے کی تاکہ سال بھر ہماری علاقوں کے پانی ملے ہم اپنا ذریعہ بڑھائیں تو اس کے لیے ڈیم ضروری ہے ٹیویل اب ٹیویل پاکستان میں نہری پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ٹیویل کے ذریعے زیر زمین پانی حاصل کیا جاتا ہے اس وقت ملک میں لگ بگ بارہ لاکھ ٹیویل ہیں بجلی کی موٹر یا ڈیزل انجن کے مدد سے سیکرو فٹ کی گرائی سے پانی حاصل کیا جاتا ہے زیادہ ٹیویل صبح پنجاب میں ہے ٹیویلوں کا پانی فصلوں کے لیے موضوع نہیں کیونکہ یہ زمین میں کلر پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے لیکن نہری پانی کی کمی کی وجہ سے کاشکار یہ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں تو یہ جو ہے یہ ٹیویل ہیں ٹیویل سے بھی کاشکاری ہوتی ہے لیکن زیادہ بہتر اچھا پانی نہری ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ زمین کی مٹی بھی آ رہی ہوتی ہے پہاڑوں کی اور جو ہے اس میں جو مختلف مددہ مادنیاں سب آ رہے ہوتے ہیں کاریز سطح زمین کے نیچے چھوٹی نہریں یا نالیاں بنائی جاتے ہیں جن کو کاریز کہا جاتا ہے یہ خاص طرح پر ایسے علاقے جہاں پانی جلدی سے ایویپوریٹ ہوتا ہے وہاں پر ایسے بنائی جاتا ہے صبح بلوچستان میں زمین دو نالیاں ہیں یعنی زمین کے اندر نالیاں کے ذریعہ پاشی کی جاتی ہے پہاڑوں کے دامن دامنی علاقوں میں کونے کھود کر پانی کٹھا کر لیا جاتا ہے جو دامنی علاقے ہوتے ہیں یعنی پہاڑ ہے اور اس کا نیچے کا دامن ہے اس میں بڑا سارا گڑا کون دیتے ہیں جو بارش ہوتی ہے تو پانی ان میں کٹھا ہوتا ہے وہاں سے پھر جو ہے نا زمین کے نیچے سے نہریں نکالتے ہیں نالیاں نکالتے ہیں بڑی بڑی نیچے ہوتی ہیں اور اوپر سے کور ہوتی ہیں وہ اور وہ پانی جو ہے پھر اپنی کھیتری میں لے جاتا ہے قابل کاش رکمے میں پانی لائے جاتا ہے تاکہ عمل تفقیر کی وجہ سے پانی راستے میں ضائع نہ ہو سکے اس طرح کی زیر زمین نالیاں پانوں کے دامنی علاقوں میں پائی جاتی ہیں یہ چند کلومیٹر سے کئی کلومیٹر تک لمبی ہو سکتی ہیں کاریز زیادہ ترین علاقوں میں بنائی جاتی ہیں جہاں عمل تفقیر زیادہ ہو پانی کی مقدار کم ہو لہذا لوگوں کے گروپ مل کر کاریز بناتے ہیں تاکہ پانی کو آپی وقارال بننے سے بچا کر اسے استعمال میں لائے جا سکے اس طرح کی زیر زمین نہروں کے صفائی کے لیے تھوڑے وقف پر سطح زمین سے نیچے سے بہنے والے پانی تک بلاغ رکھ دی جاتے تاکہ ضرورت کے وقت انہیں ہٹا کر کاریز کو صاف کر دیا جائے اس میں صاف بھی کر لیتے ہیں ان بلاغز کو جگہ جگہ رکھ کر پھر صاف کرتے رہتے ہیں اب یہ جو ہیں آپ ان کو یاد کریں پھر ہم آگے جو ہیں مطلی پوائنٹس پڑھیں اسلام علیہ وسلم